بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کازمی ہیلتھ اینڈ بلوٹی ٹپس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خامد کے بی بی پر حقوق بی بی کا مباشرہ سے انکار کرنا کیسا ہے اسلام کی روح سے ارشاد باری طالعہ ہے کہ ایسی عورتیں جن کی بد دماغی کا تم کو احتمال ہو ان کو زبانی نصیت کرو اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو پھر اگر وہ تمہاری عطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت تلاش کرو مارنے کے لئے سورة النساء 76 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاقید کی ہے رشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بہترین ثابت ہوں ترمزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو بہترین مطا قرار دیا ہے مسلم فرمان نبویس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تو اسے مارے پھر آخر دن اس سے مباشرد کرے بخاری دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ اور نماز سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ خامند جب بھی بیوی کو بستر پر بلائے وہ انکار نہ کرے حدیث میں ارشاد ہے شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لانت بیتے ہیں بخاری تینکس فر واشنگ دو نٹ فارگیٹ لائک اینڈ سبسکرائب